مگر پھر بھی کینٹونمنٹ ہو بلدیاتی انتخابات ہو ہر الیکشن وہ جیتے آئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کار کردگی کے بنا پر ہمیں رسپونس اچھا مل رہا ہے اور اس بار تو بہت بڑے دعوید آ رہے ہیں لیکن امکم کے ناراض لوگ جو ہیں اگر ان کی اتنی مایوس کو نوٹ پیثیٹک کردگی ہے آپ کے لوگ توڑ توڑ کے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کیوں ادھر جا رہے ہیں ڈاکٹر آسن کا اکلیدی کردار بتایا جا رہے ہیں سوالے سے دسٹرک سینٹرل کے بھی اندر پیپلز پارٹی اب قدم جمع چکی ہے یہ ماننا ہے اور دسٹرک سینٹرل کے اندر نو سبائی اسیمبلی چار قومی اسیمبلی کے حلقوں میں پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے جو پہلے آپ کے ساتھ موجود تھے اردو سپیکنگ تھے خواجہ سوہیل منصور ہوں وسیم قریشی ہوں آپ کے فیضان رواعت ہوں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اب جا رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ تو دیکھ کے جا رہے ہوں گے سر کیونکہ اردو سپیکنگ اب کھڑے ہیں سارے ادھر اور پیپلز پارٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے آپ پھر تو الیکشن لڑو گولی چلا ہوگے اگر تم اتنے بہادر ہوگے اتنے کامیاب ہوگے ہو تو الیکشن میں ووٹ ڈلوا کے جیت جاؤ گولی چلا ہوگے ماروگے تین مہینے میں چھے لوگ ماروگے یہ جیتنے والوں کی اور کامیاب لوگوں کا طرز عمل ہے یہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے سب کچھ فتح کر دیا ہے تو آپ کو تو وائلنس آوائیڈ کرنا چا چاہیے آپ کو تو فکر آپ کو تو ووٹ لے لینا چاہیے تو یہ جتھے بردار لوگ ہتیاروں کے ساتھ اتارو گے یہ مضبوط لوگوں کی نشانی ہے مضبوط لوگ ہم ہیں کچھ بھی کچھ بھی تم نے نہیں بگاڑا ہے ہمیں جو تمہارے اس تاثب نے تمہارے ظلم نے ہمیں اور یگجہ کر دیا ہے مضبوط کر دیا ہے اب یہ آپ ابھی کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں نہ آپ اور نہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ اور نہ آپ خود آپ ابھی جو ہے وہ ابھی اطلاع تاری ان کا نام ایسیل پر ڈالنا چاہیے ڈاکٹر آزم کا کہیں یہ بھاگ نہ جائے ملک سے بھار اس کی افائیر میں اس کا نام درج ہونا چاہیے سر آپ کا تو ایک نیچرل الائنس رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا بلدیاتی حد بندی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن چکا کہ جب ایم کیوں ہم نے تب سوچ لیا کہ اب پی 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 کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے آگے بھی دیکھیں یہ نسلی تاثب والے لوگ ہیں یہ نسلی بنیادوں پر تاثب کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور ہم نے اس لیے یہ بالکل نیچرل الائنس ہو سکتا تھا تھا ہم آج جا کر پنجاب میں بیٹھے ہوئے پی مل این سے جا کر بات کر رہے ہیں یہ بلاول بکٹو زرداری صاحب جو کہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں یہ ان کی لوکل قیادت نے یا ڈاکٹر آسم نے اور ان کے دوسرے اٹھائی گیروں نے ان کی وزیراعظم کی کرسی کے راستے میں بارودی سورنگیں بچھا دی ہیں دوہزار تیرہ کی اور ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے اور ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی اچھا نمبر دوہزار تیرہ کے نمبرز آنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ نمبرز نہیں ملیں گے آپ کو یہ وہ ہم سندھ کی پارٹی ہوتے ہوئے جا کر پنجاب میں کسی سے بات کر رہے ہیں تمہاری تاثب کی وجہ سے تمہاری ظلم کی وجہ سے اور تمہارے لوگوں کو جس کو تم نے جو ہے وہ سندھ فتح کرنے کراچی فتح کرنے دے دی ہے وہ لوگوں کو مار کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غلام بنائیں گے سو دوہزار تیرہ کی بات تو آپ ایک بات پھر سولہ سترہ سیٹے نکالنے کے خواہش مند ہیں لیکن پیپلز پارٹی تو بڑے کانفیڈن سے کہہ رہی ہے کہ پندرہ سیٹے بائیس میں سے پندرہ وہ لے جائیں گے اب جی جی ان کو دعویٰ کرنے دیں اب ابھی دس دنوں کے بعد پاتھا جلے ہے کس کی سیٹیں مگر کمال صاحب کراچی میں تو آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے تھا کہ جس نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بائیس میں سے تیرہ نشستیں نکالنی اور وہ جیسے بھی نکالنی but the point is that you know it was a big dent in your vote bank تحریک انصاف کے فیکٹ پر کو کہ آپ totally minus کر رہے ہیں ابھی یہ بالکل دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف نے شہر جیتا تھا اور اب تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ نظر بھی آ پائیں وہ نظر بھی آ رہے بچارے دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ شہر انہوں نے جیتا نہیں تھا ان کوئی سیٹیں دی گئی تھی اور جماعت اسلامی کو وہ کس خاتے میں ڈال رہے ہیں یونین کانسل جو ہے وہ جب بن سکتے ہیں یونین کانسل کے کانسلر جب ایم کیم بوائی کارٹ کرے جب دن ایم کیم جو آ جائے گی تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی ان کو بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب